بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اس وقت دنیا ایک انجان دشمن سے بے انتہا پریشان ہے جس کو لوگ کرونا وائرس یا کوویٹ نائنٹین کے نام سے جان رہی ہے اس کی شروعات دسمبر دو ہزار انیس میں چائنہ سے ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے تقریباً تین چوتھائی دنیا کو اپنی زد میں لے لیا آج تک تقریباً دو لاکھ پچیاسی ہزار لوگ اس سے انفیکٹڈ ہیں اور تقریباً گیارہ ہزار لوگ جا بہا ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمامی لوگوں کے متعلقین کو سبر جمعی لطاف فرمائے ہمارے پیارے ملک ہندوستان ایز بیماری سے اچھکتا نہیں ہیں اور ابھی تک تقریباً دو سو پچیاسی کیسز ریجسٹرڈ ہو چکے ہیں پورے ہندوستان میں اور تقریباً چار لوگ یا پانچ لوگ جا بھا ہو چکے ہیں سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ بیماری ہے کیا اور اس کے بچاؤ کے طریقے کیا ہیں یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کا علاج آج ابھی تک نہیں ڈھونا جا سکا اور تمام سائنس دا پورے دنیا کے لگے ہوئے ہیں اس کے بیماری کا علاج ڈھوننے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد فرمائے اور اس کا علاج جلد سے جلد ڈھوننے میں غائب سے امداد فرمائے اب کچھ چیزیں جو ایک عوام میں پھیلی ہوئی ہیں اسپیشلی ہمارے ملک ہندوستان میں کہ افواہ ہے اور کچھ نہیں ہوگا میں آپ تمامی حضرات سے یہ بات زور دے کے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی افواہ نہیں ہے بلکہ ایک ایسی بیماری ہے جس کی اگر شروعات ہو گئی اور اگر یہ سٹیج 3 میں پہت گئی جس میں ایک کمیونٹی میں ٹراسفر ہوتی ہے ایک گروپس میں ٹراسفر ہوتی ہے تو پھر خدا نہ کرے کہیں ہمارے ملک کا بھی وہ عالم نہ ہو جو اٹلی اور چین کا ہوا بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ شاید اس سے بھی برا ہو سکتا ہے کیونکہ اٹلی اور چین میں بہت سے ذرائع تھے ان کا میڈیکل سٹاف ان کا میڈیکل فیسیلٹیز بہت مضبوط تھیں جو شاید ہمارے ہندوستان میں ابھی اتنی بہتر نہیں ہیں اور جو ڈنس پاپولیشن ہماری ہندوستان کی ہے اگر اس میں خدا نخواستہ یہ پھیلتا ہے تو پھر اس کے بچاؤں کے لیے بچاؤں میں بے انتیار مشکلیں آنے والا آ سکتی ہیں اللہ تعالی محفوظ رکھے اب اس کے بچنے کی طریقے کیا ہیں وہ میں آپ حضرات کے سامنے چاہتا ہوں کہ اس کی بزاحت کروں جتنا کی مجھ کو معلوم ہے میرے علم میں سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ خود کو بار بار سینٹائز کریں اپنے گھر کو صاف رکھیں اپنے ہاتھ کو دھویں چھیک وغیرہ آئے تو اس کے لئے کپڑے کا استعمال کریں اور بار بار ہاتھ دھویں تقریباً بیس سیکنڈ تک اس کے علاوہ اس بیماری کا سب سے زیادہ انفیکٹ کیونکہ ان میں ایمنیٹی سب سے کم ہوتی ہے وہ ہمارے بچے جن کی عمر دس سال سے کم ہے یا ہمارے بزرگ جن کی عمر ساٹھ سال سے زیادہ ہے ان کا خاص خیال رکھیں اور ممکن ہو جہاں تک ممکن ہو سکے ان کو گھر سے باہر نہ جانے دیں اور وہ نہ جائیں تو بہتر ہے دیگر لوگ بھی کیونکہ ہم میں ایمنیٹی سٹرم ہوتی ہے تو کوششیں کریں کہ یہ جہاں تک ممکن ہو سکے گھر سے نہ جائیں اور اگر بہت کوئی اشر ضرورت ہے تب ہی گھر سے باہر جائیں ایک اور چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ دوسروں کی مدد سے ضروری ہے کہ خود کی مدد کی جائے خود کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنی سیکیورٹی کریں گے اپنی سیفٹی کریں گے اسپیشلی وہ لوگ جو پبلک فگر ہیں میں کہنا چاہتا ہوں جو سیلیبریٹیز ہیں یا جو سجادگان ہیں یا جو متملی حضرات ہیں یا جو ایسے لوگ ہیں جو پبلک فگر ہیں وہ اپنی کیر زیادہ کریں کیونکہ بقول کسی کے کہ میں اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ اپنی کیر کریں کیونکہ اگر آپ انفیکٹیٹ ہو گئے تو آپ دو چار ہزار لوگ کو انفیکٹیٹ کر دیں گے تو جو اس طریقے کے لوگ ہیں وہ اپنا خاص خیال رکھیں اور اپنے آپ کو ایک محدود دائرے میں کچھ دن کے لیے چھپا لیں تو بہتر ہے اور میں تو یوں کہنا چاہتا ہوں کہ بہتر یہ رہے گا کہ عبادت کا بہت اچھا موقع ہے کتابیں پڑھیں متعلق کریں اور کچھ دن گوشہ رشینی اختیار کریں ایک چیز اور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں بتانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ڈرانا چاہتا ہوں دون بھی پینک دون بھی پینک کیونکہ ڈرنے سے بیماری ٹھیک نہیں ہوگی یہ بیماری صرف اور صرف ہم اس کے بچاؤ جائی ابھی اس کو دور کر سکتے ہیں اور اپنے آپ اپنے پاس آنے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس موزی مرز سے محفوظ رکھیں ہم ہم